السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں دنیا میں تنگ کرتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں پھر جب انہیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو پھر سارا معاملہ تو یہیں ختم ہو گیا نا تو جب سارا معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا اور انہیں جنت کی بھی نعمتیں مل گئیں تو وہ جو سارا کچھ انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ کیا تھا تو پھر اس کا حساب کتاب کب ہوگا تو تو بڑے مزے میں آ گئے بیکھیں آپ اس بات کو سمجھ نہیں کوشش کریں میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ عالمِ ارواح جب برزخ میں منتقل ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ہر روح کا ایک مقام نہیں ہوتا مختلف مقامات پر مختلف ارواح ہوتی ہیں اور اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے درست دے چکا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان مرا ہے تو برزخ میں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی یہ کوئی ضروری عمر نہیں ہے تو اسی لیے اس بات میں استیاد کی ضرورت ہے دیکھیں ہمیں انڈیویجولی کس کو کیا ہوگا نہیں معلوم ہمیں بیسکلی ایک اوورال پکچر پتا ہے اس کے مطابق ہم ایک انفرمیشن ریلے کر سکتے ہیں لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ عزوجل ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے برزخ میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو گناہگار ہیں انہیں ان کے گناہوں کی سزا بھی ملے گی اس لیے میں نے آپ سے عالم برزخ میں مسلمانوں کی روح کے مختلف مقامات ڈسکس کیے تھے اللہ عزوجل سب کے گناہوں کو معاف کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم